عالمی خبر میں بھی خبر یہ ہے کہ امریکی افریقی ملک نائجیریا میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی سیکیورٹی فورسز نے کورونا وارس کی روک تھام کے لیے ایک دامات پر عمل درامت کے دوران 18 افراد کو حلاق کر دیا غیر ملکی خبر ایسان ایجنسی کے مطابق ملکی انسانی حقوق کے ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اتعداد کورونا کے باعث علاق ہونے والوں سے بھی زیادہ ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وارس سے گیارہ امباد ہوئی ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے قواعد اور زوابط پر عمل درامت کے دوران معورہ ادالت 18 افراد کو حلاق کیا ہے افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں کورونا وارس کا پھیلاؤ رکھنے کے لیے لاغوس اور در الحکومت ابوجہ میں مکمل لوگ ڈاؤن نافذ ہے جبکہ دیگر خطوں میں بھی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نائجیریا میں کورونا وارس سے اب تک 407 افراد متاثر اور 12 افراد حلاق ہوئے ہیں لوگ ڈاؤن اور پابندیوں پر عمل درامت کے لیے پولیس اور آرمی سمیت سیکیورٹی فورسز تاہینات کی گئی ہیں جس کے بعد ملک کی چند ریاستوں میں خون ریز تصادم اور جھڑپے بھی سامنے آئی ہیں ملک میں انسان حقوقی کمیشن کے مطابق نائجیریا کے در الحکومت ابوجہ اور 36 سیاستوں میں سے 24 میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انسان حقوقی پامالیوں کی 105 شکایات محصول ہوئی ہیں ان شکایات میں سے ماورائے عدالت قتل کے 8 دستاویزی واقعات سامنے آئے ہیں جن میں 18 افراد حلاق ہوئے ہیں موسیقی